جائے ماتا دی جائے مہ کمکھیا بیماریاں کیوں آتی ہیں اور کس لئے بیماریاں آتی ہیں اور کیا کرم کرنے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں بہت گہن ادھیان کرنے کے بعد میں کئی ورشوں کی تپسیا کے بعد یا کئی ورشوں کے ریسرچ کرنے کے بعد میں جو فائنڈنگز آئیے جو پرنام آئے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہت گہن ادھیان اور چنتن کرنے کے بعد میں چیزیں پرابت ہوئی ہیں جو آپ کو سہج سلب ہے منوش اس جنم میں یا پچھلے جنم میں کو کرم یا پاپ کرم کر کے آتا ہے تب اس کو ویدھاتا سجا سروب بیماریاں دیتا ہے اتا آپ کو یہ گیاد ہونا چاہیے کہ کونسی بیماری کونسا دیوتا دے رہا ہے کوئی بھی بیماری ہے اس کا عرد ہے کہ آپ کے دوارہ کوئی نے کوئی پاپ کرم کیا گیا تھا پاپ کا ہی پرنام بیماری ہے یہاں کارییں پرم پتہ پرماتمہ نے نو گرہ کو دے رکھا ہیں اور روگوں سے بچنے کا ایک ماتر سف سے ادھیک طاقت وقت اپائے ہیں وہ ہے روزانہ گھر میں یا مندر میں یا ندی کے گھاٹ پر یا تالاپ کے گھاٹ پر یا پنیشتھل پر یا تیرتشتھل پر یگی کرنا خون کرنا ہوم کرنا دان دھرم کرنا اور چپ تپ کرنا یا دی منوش ان کوئی بھی کام کو نہیں کرتا ہے تو وہ پریوار ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہتا ہے گولی دوائی میں پیسہ کھرچ کرتے رہائے گا اور شریر کو بھی کسٹ دیتا رہے گا اور انتتہ اس منوش کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے پیسہ بھی برباد ہوگا اور منوش بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا سو تک کال میں کوئی بھی پوجہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یدی منوش یگی نہیں کرے گا یدی منوش حون نہیں کرے گا یدی منوش ہوم نہیں کرے گا یا پھر منوش دان دھرم نہیں کرے گا یا پھر منوش جب نہیں کرے گا اور تب نہیں کرے گا یا سادھنا نہیں کرے گا تو اس کی بیماری نہیں جا سکتی یا پھر اپنے پریوار کا کوئی نے کوئی ویکتی تو جب تب کرے پکلیوگ میں ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے سب ویکتی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہائے پیسہ بس اور کچھ بھی نہیں نجر آتا ہے اور جہاں پیسہ آجاتا ہے ہائے کا پیسہ آتا ہے دل دکھانے کا پیسہ آتا ہے آتمہ دکھانے کا پیسہ آتا ہے وہاں پر ترے ترے کی بیماریاں آجاتی ہے اور جب یہ پاپ کرم بہت زیادہ اکھٹا ہو جاتا ہے تو کسی جوان لڑکے کی موت ہو جاتی ہے آپ کہیں گے سب جوان لڑکے کی موت کیوں ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے موت وقتی تھوڑا تھوڑا پاپ کرم کر کے اپ کی مٹکی کو پورا بھر لیتا ہے اور بڑا پی میں اس جوان لڑکے کی موت ہوتی ہے اس کے بعد باپ مرتا ہے اس کے پیشے کا کارن بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکے کے لیے پاپ کرم کرتا ہے اور پاپ کرم کا پیسہ اکھٹا کرتا ہے اس کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے اچھے کپڑے پیناتا ہے اور جب بڑا پا آجاتا ہے جب اس لڑکے کو اس باپ کی سیوہ کرنا چاہیے وہ سیوہ نہ کرتے ہوئے بیماری کے گراس بن جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو بیماریاں کیوں آتی ہیں جب آپ کے دوارہ دھارمی کانون کے خلاف کوئی بھی کام کر دیا گیا ہو اب آپ کہیں جے سب دھارمی کانون کیا تو دھارمی کانون دھارمی کانون کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دھارم شاستر میں لکھے گئے نیم دھارم پرمپرہ اور پریپاٹی اسے دھارمی کانون کہتے ہیں یدی آپ نے دھارمی کانون کے خلاف کوئی بھی کام کر دیا یا کسی طلاق شدہ یا پریتیاکتہ اسری کی ہائے لے لی یا پھر اس کی بددعا لے لی یا ماتا پتا کے دوارہ شاپیت کیا دیئے گئے ہو یا ماتا پتا کی ہائے یا بددعا لی گئی ہو پریوار کی کسی وقتی کی مرتیوں پر اس کا دا سنسکار ویدی ویدان سے نہیں کیا گیا ہو تو آپ کو بیماریاں آتی ہیں سولہ شراد میں دان دھارم نہیں کیا گیا ہو تو بھی بیماریاں آتی ہیں کیونکہ پتر ناراج ہو جاتے ہیں شیطلا ماتا کا پوجن نہیں کرنے پر بھی شیطلا ماتا شریر پر چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کے روپ میں نکلتا ہے جس لئے ماتا جی نکلنا بولتے ہیں یا چیچک نکلنا بولتے ہیں یا پھر انگلیش میں میزلز نکلنا بولتے ہیں اس لئے کہتے ہیں شیطلا ماتا کا پوجن کرنا چاہیے کسی ویدوہ اس طریقے حق کا روپیا آپ نے ہڑپ لیا ہو اس کی سمپتی ہڑپ لی ہو کسی ویقتی کے مرنے کے بعد اس کا روپیا یا سمپتی آپ کو پرابت ہو گئی ہو پرانتو اس مرت ویقتی کی مرتے سمیں جو اچھا تھی وہ اچھا آپ نے پورن نہیں کی تو بھی آپ کو ہا یا بددوہ لگتی ہے اور آپ کے شریر میں یا آپ کے پریوار کے کسی نہ کسی ویقتی کے شریر میں لائلاز بیماری لگ جاتی ہے کسی کی اس طریقے ساتھ میں آپ نے شریرک مانسک آرثک دھوکہ کیا ہو کسی ویدوہ اس طریقے ساتھ سنسرگ کیا ہو کسی کمالی لڑکی کے ساتھ سنسرگ کیا ہو کسی دوسری سوہاگن اس طریقے ساتھ سنسرگ کیا ہو تب سجا سروپ آپ کو ویدھاتا کیا نی پرامپیتا پرماتما آپ کو بیماری دیتا ہے آپ سوچو آپ کے دوارہ ایسا کون سا کار کیا گیا کون سا کار دھرم کے خیراب کیا گیا جس کے فلسروپ آپ کو کینسر کی بیماری ہو گئی آپ کو لیور کی بیماری ہو گئی آپ کو کیڈنی فیلیور کی بیماری ہو گئی آپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو گئی یا پھر آپ کو شگر کی بیماری ہو گئی یا استما ہو گیا ہم نے بہت گہن وشلیشن کرنے کے بعد میں روگوں سے مکتی کے اپائے یہ بہت انبھوت پریوگ انبھاو اور بیوہارکتہ کے آدھار پر لکھا ہے کون ویشواس کے ساتھ اوشش پریوک کریں اور اپنے کل دیوی دیوتا کا دھیان کریں پھر پریوک کریں کل دیوی دیوتا کا دھیان اس لئے کریں کیونکہ آپ کی آسپاس آپ کی سرکشہ کرنے والے آپ کے کل دیوی دیوتا ہی ہوتے ہیں یعنی منوش کل دیوی دیوتا کی پوجہ نہیں کرتا ہے تو کل دیوی دیوتا ان کی رکشہ نہیں کرتے تب بھی بیماری لگتی ہے اس لئے میں بار بار بولتا ہوں کہ اپنے کل دیوی دیوتا کے یہاں پر سال میں ایک بار یا دو بار اوشش سمپرن پریوار کو ساتھ لے جا کر کے پوجہ پاٹ کرنا چاہیے فائدہ اوشش ہوگا یہی آپ کا پراشتشت کرم ہے یعنی منوشی اماسیا کو سنسرگ کرتا ہو گروپنیما کے دن سنسر کرتا ہو کرشن پکش کی اشتمی کے دن سنسرگ کرتا ہو کال راتری یا مہا راتری یا مہا راتری یا دارون راتری میں سنسرگ کرتا ہو اب آپ کہیں گے سب کال راتری مہا راتری مہا راتری یا دارون راتری کیا ہوتی ہے تو کرشن جنمہ اشتمی جو ہوتی ہے مہا شیو راتری ہوتی ہے ہولی اور دیوالی ہوتی ہے یہ چار دن ان کو ہی کال راتی مہا راتری مہا راتری اور دارون راتری کہا جاتا ہے ان دنوں میں بھی سنسرگ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سنسرگ نہیں ہونا چاہیے انتہ آپ کو بیماری اوشہ لگے گی اب یدی کسی کو کوڑ ہو گیا کوڑ ہو گیا یعنی سفید داک کی بیماری ہو گئی یا پھر اس کی انگلیاں ہاتھوں کی پیروں کی گلنے سے جھڑنے لگ گئی یا کسی کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی کسی کو ملگی کا روگ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سری حری وشنو کے دوارہ اس کو سجا دی گئی ہے تو جس وقتی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو ملگی کا روگ ہو ٹی بی کی بیماری یعنی چھے روگ ہو اس منشکو کارتک ماس میں دیوتاؤں کا یجن اور پوجن کرنا چاہیے کارتک ماس کا اسنان کرنا چاہیے تاکہ بیماریاں سماپت ہوگی اور پچھلے جنم میں کیے گئے پاپوں کا ناش ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ کارتک اسنان کرنا چاہیے جو کسی بھی ندی طالب میں جا کر اسنان کیا جاتا ہے کارتک ماس میں رویوار کو سوری کی پوجا کرنے اور تیل تتہ سوتی وستر دان دینے سے کوڑ سماپت ہوتا ہے کارتک ماس میں کالی مرچ وستر اور کھیرہ دان کرنے سے ٹی بی ناش ہوتی ہے چھے روگ یدی ہے تو وہ بھی سماپت ہو جاتا ہے کارتک ماس میں دیپ دان کرنا چاہیے سرسوں کا تیل دان کرنے سے مرگی کا روگ کا ناش ہوتا ہے اس لئے کارتک ماس میں دیپ دان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ندی یا طالب میں جا کر کے دیپ پرجلت کر کے دیپوں کو پانی کے اوپر چھوڑا جاتا ہے اسے دیپ دان کہتے ہیں یہ کرنے سے مرگی کا روگ سماپت ہوتا ہے یہ ہے کار یہ دیپ دان جو ہے سوریہست ہونے کے بعد کیا جاتا ہے کسی کو کشت روگ ہوتا ہے کشت روگ سے نیورتی کے لیے نیم کے پیڑ کے فل جس کو نیبولی بھی کہا جاتا ہے ایم گنجا کے مول کو ملا کر کھانے سے کشت روگ سماپت ہوتا ہے آدیت تیردہ اسروت کے پانسو پاٹ اٹھوہ سوری منتر کے ایک لاکھ جب کے لیے جائیں اور کسی دکشت برامن سے کرا لیے جائیں تو یہاں روگ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو سکتا ہے کشت روگ سماپت ہوتا ہے کشت روگ سماپت کرنے کے لیے ست چندی یگ کرنا چاہیے ست چندی یگ کا مطلب ہوتا ہے چندی پاٹ جو ہوتا ہے اس کے ایک سو آٹھ پاٹ یعنی سو پاٹ کم سے کم کرا کر کے دشانس ہون یعنی دس پاٹ کا ہون ہوتا ہے وہ ہون کرانا چاہیے تو آپ کو کشت روگ میں ٹھیک ہونے میں اچھا رہے گا ساتھ پرکار کے اناج کا اتارا کر گریبوں میں کوڑیوں میں وکلامگوں میں وردوں میں بٹوانا چاہیے اور ناغ مہاراج کا مندر بنوا کر کے ان کی سیوہ کرنا چاہیے تو آپ کو کشت روگ سے نیورتی ہو سکتی ہے یدی کسی منوشی کو چھے اور کشت روگ دونوں ہو تو پرتیک ورش اس منوشی کو سومنا جوتی لنگ جا کر کے درشن کر کے وہاں کی ویشش پوجہ کرانا چاہیے وہاں پر ایک چندر کنڈ ہے اس کنڈ میں اسنان کرنا چاہیے جس سے چھے اور کشت روگ کا ناش ہوتا ہے کیونکہ چندرمہ کو بھی شاپ لگا تھا سو چندرمہ کے دوارہ دی جانے والی پیڑا کے سماپ تو ہو جاتی ہے ایک سوکھا روگ ہوتا ہے جس میں منوش سوکھتے جاتا ہے اس کا خون نہیں بنتا ہے مانس نہیں بنتا ہے اور دھیرے دھیرے ومتیو کال کے گراس میں سما جاتا ہے تو سوکھا روگ شنی گرہ اور راہو گرہ دونوں کی وجہ سے لگتا ہے یعنی دونوں خراب ہے تو سوکھیا مسان لگ جاتا ہے تو سوکھا روگ کا ہٹانے کے لیے شنیوار کی راتری کو پانچ بیسن کی روٹی بناویں اس پر سرسو کا تیل لگائیں اور روگی ویکتی کے اوپر سے اکیس بار اتار کر کالے کتے کو کھلاو یہاں پہ کتیاں نہیں ہونا چاہیے کتہ ہی ہونا چاہیے تو ہی آپ کا روگ سماپت ہوگا یدھی کتے نہیں ملیں تو چپ چاپ چوراہے پر رکھ کر کے آ جانا چاہیے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا چاہیے یا کارکرم کم سے کم پانچ بار اوش کریں یعنی پانچ شنیوار کی رات کو ہی کریں یدھی پانچ بار سے پرمہ دکھنا چاہیے تو لگاتار کچھ دن تک اور کرتے رہو رکھنے کے بعد میں پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھنا چاہیے گھر آ کر ہاتھ پہ دھو لینا چاہیے اور ایک دیپک لگانا چاہیے جو شنیوار کی رات کو پوری رات بھر جلتا رہے تو آپ کا اس پرکار سے سوکھا روگ سماپت ہو سکتا ہے یدھی کسی ویکتی ہے پریوار کو مرے ہیوے ویکتی کی سمپتی ملتی ہے چاہے نگد میں پیسہ ملے یا مکان سمپتی کے روپ میں ملے تو اس کا پچاس پرتیشت حصہ ترن پروپکار کے کارے میں لگا دینا چاہیے اندیسہ پریوار پر روک کے روپ میں بھاری وپدہ آوشہ آتی ہے کیونکہ وہ سمپتی جس نے پراپت کی ہے اس کے ادارہ محنت کر کے نہیں کمائی گئی ہے ایسی وپدہ دبے ایک قدم آتی ہے اور آپ کو پتا چلتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس لئے پروپکار کے کارے میں ففٹی پرسنٹ پیسہ آوشہ لگا دینا چاہیے چاہے کمبل بھی تنگ کر دینا چاہیے گریبوں کے لئے بھوجن کی ویوستہ کر دینا چاہیے کسی بیمار ویکتی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی دوائی داروں کی ویوستہ کر دینا چاہیے یا پیاؤں لگا دینا چاہیے یا کھسڑی بٹا باند دینا چاہیے یا پھر گریب کنیا جس کے پاس پیسے نہیں ہو ویوہہ کرنے کا اس کا گریب کنیا کا ویوہہ کر دینا چاہیے پیسہ آدھک ہو تو دھرم شالہ بنوا دینا چاہیے گائوں کے لئے خودی بنوا دینا چاہیے پانی پینے کے لئے اور ایک گارڈن بنا کر کے اس میں ہرے بھرے رسدار فلدار پیڑ لگا دینا چاہیے تو آپ کو اس پرکار بیماری سے مکتی مل سکتی ہے انیتہ کسی بھی مرے ہوئے ویکتی کی سمپتیتی آپ بھوگ کریں گے تو آپ کے پریوار میں لا علاج بیماری اوشش لگے گی اگر بیماری نہیں لگی تو ایکسی ڈینڈ میں کسی نے کسی جوان ویکتی کی موت ہو جائے گی جو آپ کے لئے بہت بہاری ہوگی اور وہ موت پتر دوش کا کارن بنتی ہے اور وہی ویکتی جو آتما روپ میں بن جائے گا وہی آپ کے گھر کو برباد کرنے کا کام کرے گا اس لئے جو بتائی گئی ہے بیماری سماپ کرنے کے اپائے وہ کریں اور پنہ بول دیتا ہوں کہ کسی بھی اسری کی ہاں یا بددواہ نہیں لیں ماتا پیتا کی ہاں یا بددواہ نہیں لیں ماتا پیتا کے دورہ شاپیت نہ ہو کسی مرنے پر کسی ویکتی کا دعا سسکار ویدی ویدھان سے کریں پیتواہ اسری کے حق کا روپیہ کے سمپتی کو نہ ہڑپیں کسی اسری کی اچھا کے ویرد اس کی شاعرک مانسک آردھک دھوکہ نہ کریں اور دھرم کے خلاب کوئی بھی کام نہ کریں اور کل دیوی دیوتا سے شاپیت نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو بیماریاں نہیں لگے گی انہی تب بیماریاں اوشی لگے گی آگے اور بھی بہت سارے ٹوٹکے ہیں بیماری سماپ کرنے کے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے سنتے رہیے سکی رہیں سوست رہیں سمرد رہیں آنند میں رہیں ایسی ہم ماں جگہ جننی کا مکھیا ماں سے پراتھنا کرتے ہیں وہ آلہادینی شکتی ہے وہ اکشٹ نیوارینی ہے وہ دکھ نیوارینی ہے وہ آنند مئی ہے وہ پرکرتی مئی ہے سنڈمنڈ ناشینی ہے محیسہ سرمردنی ہے وہ آپ کا کلیان اوشی کرے گی ان کی شرن میں اوشی جائیے جائے ماں کا مکھیا کا مکھیے وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کا مکھیے کام سمپننے کامشوری حرپریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے صبح کے سر سیوی تے کرومی درسن دیویم سر کامارت صدیت جائما جائما